بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فارمنگ اینڈ بزنس آئیڈیاز یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں فرازہ عباس دوستو آج کی یہ ویڈیو گوڈ فارمنگ کے حوالے سے ہے ان بکریوں کے جو مالک ہیں وہ آئی ٹی پروفیشنل ہیں اور وہ سٹی سے اب گاؤں میں آ چکے ہیں اور انہوں نے گوڈ فارمنگ کو ترجیح دی ہے تو جو ان بکریوں کے مالک ہیں جواد گیلانی صاحب وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے گوڈ فارمنگ سے پہلے کافی زیادہ فارمنگ کی ہیں لیکن ان کو ان فارمنگ میں نقصان ہوا ہے اور انہوں نے اب گوڈ فارمنگ کو ترجیح دی ہے اور گوڈ فارمنگ کر رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دو بکریوں سے کام شروع کیا تھا اور اب ان کے پاس تقریباً ایٹی پلس اسی سے زیادہ بکریوں ہیں کافی ہوشحال اور حوبصورت جانور ہیں ان کے تو آج کی یہ ویڈیو گوڈ فارمنگ کے حوالے سے ایک مکمل تفصیلی انٹرویو ہوگا انٹرویو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ان گوڈ کا جو شیڈ ہے جہاں پر ان کو رکھتے ہیں اس کا ایک رویو کرواؤں گا تو اس کے بعد ان گوڈ کے جو اونر ہیں جواد گیلانی صاحب ان کا ایک مکمل تفصیلی انٹرویو کیا جائے گا تو آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو اس وقت میں شیڈ کے اندر مجود ہوں یہ ویڈ کرنے کے لیے مشین ہے جواد گیلانی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد جانوروں کا ویڈ بھی کرتے ہیں تو دوستو یہ کافی منظم اور ترتیب دیا ہوا شیڈ ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے پورشن ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھرلی ٹائپ جانوروں کو چارہ کھلانے کے لیے انہوں نے برطن بنائے ہوئے ہیں یہ جو چھوٹے بچوں کے لیے ہیں ان کی ہائٹ تھوڑی لو ہے تو یہ جو سامنے آگے پورشن ہے یہ جو بکریاں بچے دیتی ہیں یہ ان کے لیے ہے ایک خاص بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس شیڈ کی چھت کی جو ہائٹ ہے وہ کافی تھوڑی ہے یہ آپ بھی دیکھ لیں کہ اس کی ہائٹ کافی کم ہے جو آسا بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس کی ہائٹ اس لیے کم رکھی ہے کہ وہ گرمیوں میں جانوروں کو شیڈ سے باہر بانتے ہیں اور یہ جو کم ہائٹ والا شیڈ ہے وہ سردیوں میں جانوروں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے سائیڈوں پہ یہ پردے لگا دیتے ہیں اور اندر کا جو موسم ہے وہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیں ہوا کے لیے بھی کافی اچھا اور مناسب بندوبست کیا ہوا ہے چاروں طرف انہوں نے ہوا اور روشنی کے لیے کافی اچھا اور مناسب بندوبست کیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ یہ ساتھ روم ہے ایدھر اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو جانور بچے دیتا ہے اس کو یہاں پر رکھا جاتا ہے تو شیڈ کی جو چھاتا ہے وہ ریڈی میڈ ہے سیمٹ کی سلیپیں ہیں چھوٹی چھوٹی اس کے علاوہ سیمٹ کے گارڈری استعمال کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ روم ہے یہاں انہوں نے فیڈ وغیرہ ونڈا وغیرہ رکھا ہوا ہے تو کافی منظم اور پیارا سا یہ شیڈ ہے تو یہ جو بڑے جانور ہیں یہ ان کے کھانے کے لیے برطن ہیں ان کی ہائٹ تھوڑی زیادہ ہے اور جو بچے ہیں ان کے کھانے کے جو برطن ہیں ان کی ہائٹ تھوڑی کم ہے اس کے علاوہ اس شیڈ کی جو رائٹ اور لیفٹ سائیڈ ہے وہاں پر جانوروں کے پانی پینے کے لیے بھی بندوبست کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جانور پانی پی سکتے ہیں تو ناظرین چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا یہ پراپر انٹرویو اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ مجود ہوں گے پیرو مرشد جواد گلانی صاحب جو ہمیں کافی اچھی اور مفید معلومات سے اگاہ کریں گے لیکن ویڈیو کو پراپر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ یہ اس ویڈیو میں جواد گلانی صاحب نے ہمارے ساتھ کافی اچھی اور اہم معلومات شیئر کی ہیں ویڈیو لمبی ضرور ہے لیکن اگر آپ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں گے تو آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا یہ انٹرویو السلام علیکم علیکم سلام علیکم سر کیسے ہیں اللہ کے سوکر جی آپ کیسے ہیں الحمدلللہ سر کے ساتھ آپ نے گوٹ فارم کا تعرف کروا دیجئے کہ آپ نے گوٹ فارم کا کام کیسے شروع کیا کہ تقریباً چار سال پہلے میں شہر میں تھا اور ایک سوفٹری اوز کے ساتھ کام کر رہا تھا پارٹنر لیکن بس کچھ ابائی ذرا ہی رکھے تھے تو میں ادھر آتا تھا مجھے اچھا فیل ہوتا تھا بہر آئے میں نے جو ٹرن لیا اور میں نے شہر کے بجائے گاؤں کی طرف ڈیویلپنٹ شروع کر دی میں نے سو سے پہلے کمی رہائش پنائی ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور میں نے پائلٹ پروجیکٹس کرنے شروع کر دی جس میں ٹنل فارمیں بھی میں نے ٹرائی کیا اس کا بھی سٹر بنایا لیکن مجھے لوکل لیبر نہیں ملی ٹھہرنے کی لیبر کی وجہ سے اس میں نقصان ہوا ٹھہرنے کی جگہ اس کے بعد میں نے باغات کا روخ کیا لیچی کا باغ میں نے لگایا نیمبو لگایا اور آگے بھی میں اس کو سٹینڈ کرنا پلان کر رہا ہوں ٹھہرنے کی کنک منجی تو چل رہی ہے اور بھرحال کنک میں ایسل پروفٹ نہیں ہے منجی مناسب ہے ٹھہرنے کی طرف بھی توجہ دی کچھ جانور خریدے دیری کے کام سمجھنا شروع کیا کہ میرے چیزیں نہیں کیا مجھے ٹائم لگا اور کیونکہ میں شہر میں پیدا ہوا ہوں میری ایڈیوکیشن ساری آئی ٹی کیا ہے میں نے آئی ٹی میں ہی سارا پروفیشنل لائف میری آئی ٹی کیا ہے اس کی مجھے چیزوں کی سمجھ نہیں تھی میں نے اس وقت پائلٹ پروڈیکٹس کیے جس میں دیری کا تھا ٹھہرنل فارمنگ تھا ٹھہرنے کی کنک منجی کا کام تھا ہمارے علاقے میں اس کے لئے میں نے دو بکریوں بھی بائے کی ایز اپ پائلٹ پروڈیکٹ آج سے چار سال پہل کچھ چیزیں میں نے ٹائم ٹراب کر دی یہ سمجھتے ہو کہ میرے حالات یا میرا زرائی رکبہ یا میری سکل سیٹ یا میری اکٹیوٹیز میرے پر جتنا ٹائم ہے بکریوں چلتی رہی بکریوں بریڈوئیں بریڈنگ کو دیکھا ایک سال گزرا دو سال گزرا دوسرے سال میرے پاس تقریباً سات اٹھ جانور تھے تیسرے سال میرے پاس تقریباً ٹوئنٹی پلس جانور ہو گئے ہوئے تھے میں بکریوں کام کو سمجھنے لگا تھوڑی تھوڑی سمجھ آنی شروع ہوئی میں نے اس سال انویسمنٹ کی ہے اور میں نے جو وقت کے ساتھ سیکھا اس کے مطابق کی ہے جو میں نے لین کے چاہے وہ سہی ہے یا گلت ہے نیٹ کو میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں انویسمنٹ پہ بہت سارے پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے انڈیا میں بہت کام ہو رہا ہے جی جی اُدھر سے میں نے بہت کچھ سیکھا کچھ میں نے جو دو تین سال تھوڑی سی گوٹس رکھے لرن کیا تھا جی جی اُدھر سے سیکھا میں نے انیشلی نسلی جانور نہیں خریدے جی جی اور اس جو لوکل بریڈ تھے جی جی چاہے وہ دوگلا مال تھا جی جیسا بھی تھا میں نے لرننگ کے لئے وہ بائے کیے سردی کا سیزن برسات کا سیزن گرمی کا سیزن ان کی فید ان کی ڈائیٹ بندہ کس وقت دینا ہے یہ سب چیزیں میں آج سا سا تھوڑ بہت ہی سیکھتا گیا بہرحال ابھی آکے میں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہے اپنی لرننگ کے مطابق جس میں بہت کمیاں یقیناً ہیں آج بھی ہیں میں ہر وقت سے امپروو کرنے کوشی کرتا رہتا ہوں اور میں نے جو بھی مال جو وقت کے ساتھ ہوا وہ سارا دوگلا مال تھا جس کو کٹو مال کہتے ہیں ٹھیک ہے کٹو مال کٹو مال کٹھا اس لیے ہو گیا کہ ارگید اویلیبل وہ تھا ٹھیک ہے اور جو پرانے گوٹ فارمرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انیشیلی آپ لوکل مال خرید ہیں ٹھیک ہے نسلی مال دور سے لے کر آئیں گے تو اس پر نفسان ہونے کے زیادہ چانس ہیں ٹھیک ہے کچھ بکرییں فرید ہو دی گئیں کچھ تھوڑی سی اور بائے کی ہیں ابھی میں بار تقریباً ایٹی پلس گوٹس ہیں ٹھیک ہے اور ففٹی پلس فی میلز ہیں ٹھیک ہے مال کچھ میں ساتھ ساتھ بیٹتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اور فی میلز کو بریڈ کرانا بریڈن کا جب پورا پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی بہتی سمجھ مجھے آگئی ہے ٹھیک ہے کربانی کا مال جو ہوتا ہے اور جو جو پتھے فیدر جاتے ہیں ان کو دیویلپ کیا جاتا ہے بیٹ گین کرایا جاتا ہے وہ ایک اور بزنس ہے میں برہا بریڈنگ سائٹ پہ ہوں ٹھیک ہے اس سائٹ پہ بریڈر بھی بہت کام ہے سہی جہاں زیادہ الگ جو گوڈ فارمنگ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں جو کہ آسان طریقہ ہے کہ وہ پتھے خریدتے ہیں کھیرے خریدتے ہیں اور جب دوندے لگ جاتے ہیں فرمیشن لی ہے کوئی بھی دو بگری سے سٹارٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے دیس پکری چالیس پکری فیزیبیلٹی پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب آن لائن جائیں فورٹی گوڈز کی فیزیبیلٹی ہے ٹھیک ہے ٹیڈی کی فیزیبیلٹی ہے ٹھیک ہے لیکن کٹو مال کی فیزیبیلٹی کوئی نہیں پڑی ہے برحال مجھے پتا ہے لوگوں کو میرا مال پسند نہیں آتا لیکن میں نے اسی پہ کام کیا ٹھیک ہے اب مجھے لرننگ اتنی ہو گئی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ہرسے بعد اس گرمیوں کے بعد ٹھیک ہے میں نسلی مال لے کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو برحال ابھی بریڈنگ میں کرواتا ہوں ٹھیک ہے اور جو بریڈنگ کا پورا پروسس ہوتا ہے اس کو تھوڑی بہتی اللہ نے سمجھ دے دی ہے ٹھیک ہے بچوں کا پیدا ہونا ماں کا وانہ بننا ٹھیک ہے دود اترنا بچے کو دو چار دن کی کئر جو ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی موشکل ہوتی ہیں اس کمپیرڈ ٹو اگر آپ کھیرے لے آئیں کھیرے پتھے لے آئیں اور ان کو ٹھیک ہے گین کرا کے بیچھے ان کے لئے چیزیں موشکل ہیں بہترال میں یہ ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا سار یہ جو نیو بیزنسمن یہ سایڈ میں آنا چاہتے ہیں فارمین سایڈ میں اور وہ یہ کارو بار کرنا چاہتے ہیں اور نئے بند ہوں تو کیا آپ سمجھ دیں کہ ان کو آپ کے سٹائل سے سٹائل کو فالو کرنا چاہیے یا وہ پہلے مہنگی بریڈز گرید ہیں تو ان کے لئے بہتر ہے سر نئے بندے کے لئے پہلی بار یہ کہ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جو کہ مخلی جوپس کر رہے ہوتے ہیں بینک مینجرز بھی میرے پاس آئے ہیں شہر میں رہ کے لائف سٹاک کا کام گاؤں میں کرنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے صحیح ہو گیا لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کو گوڈ فارمینگ یا ڈیری کا کام اٹڑ کرتا ہے ایکسٹرا منی ہوتی ہے وہ سائیڈ بزنس کرنا چاہتے ہیں یہ سائیڈ بزنس نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ شہر کے بندے کا ہم پنجابی میں کہتے ہیں جمپل جمپل اور ہوتا ہے صحیح ہے اس کا مائنڈ فرم دیفرنٹ ہوتا ہے جیسے میرا تھا میں نے درا کے اپنا مائنڈ فرم چینج کی ہے مجھے لوگوں کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی تھی میں نے زبان سیکھیں ان کے طریقے سیکھیں اب جا کے اگر میں شہر میں رہتا ہوتا مجھے نقصان ہو چکا ہوتا شہر میں رہ کے گاؤں میں کاروبار کرنا اچھا ایڈیا نہیں ہے امپلائیز انیشلی اچھے نہیں ملتے ہیں ایسا ہسا آپ کو لوگ اچھے ملتے ہیں اگر لائسٹاک کا کام کرنا خاص طور پر گوڈ کا بچھے کا کام بہت آسان کام ہے جیسے کمپیرڈ گوڈ فارمی گوڈ فارم کی ویکسینیشن بھی زیادہ ہیں گوڈ فارم کو سردی زیادہ تنگ کرتی ہے یہ جانور گرم اور خوش کے علاقے کا ہے ہم سالکورٹ کے علاقے میں یہاں پہ ہمیلیٹیز زیادہ ہوتی ہے بارش زیادہ ہوتی ہے سردی بھی زیادہ ہوتی ہے اس لئے شہر کے لوگ ہیں وہ شدید موسم میں ان کو نقصان ہو جاتا ہے گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں اور یہاں پہ سالکورٹ میں گوڈ فارمی کے زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے اس لئے لیبر گوڈ فارمی کی ٹرینڈ نہیں ملتی یہاں پہ جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیری کا ہے یا بچھوں بغیرہ کا ہے یا کنک مونجی کا ہے یہ علاقہ مونجی کے لئے مشہور ہے تو لوگ کے لیبر گوڈ فارمی کے لیے ٹرینڈ نہیں ملتی لیبر کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کس پتہ اس نے کیا کرنا ہے گوڈ ترینڈ ہوتا ہے گوڈ سنسٹیو ہوتی ہے جو اس نے سپانس دینا ہے سردی کا وہ بہت زیادہ سردی کی سنسٹیو ہوتی ہے اسے جلدی ممواریاں لگتی ہیں نزلہ زکام بخواہ بہت جلدی ہو جاتا ہے شدید نمونیاں بھی ہو جاتا ہے یہ بڑے جانوروں کو نہیں ہوتا عام طور پر بچھوں کو تو یہ بہت ریئر لی ہوتا ہوتا ہی نہیں یہ لوگ اس کے لیہاں سے ٹرینڈ ہوتے ہیں شہر میں رہ کے جب آپ یہ جانور رکھتے ہیں کسی ٹائم اگدام ہوا چلی ہے جانور باہر رہ گئے ہیں ان کو سردی لگ گئی ہے ٹائم نہیں ملا ہے ان کو ٹائم لی آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں شروع کیا ہے جانور اگدام ویک ہونا شروع جائے گا زیادہ ٹائم نہیں دے گا اور ویٹ لوس کر جائے گا جانور نے ویٹ لوس کر جائے گا جلدی واپس نہیں ہوتا جانور وہ آپ کا لوس ہو جاتا ہے اسی طرح ورسات کا موسم ہے اس میں جانور کو بارش سے بچانا ہوتا ہے جی جی فوڈ کی پرابلل میں جیدر آکے یہاں پہ چرائی نہیں ہے سالکوٹ میں لوگوں کے پاس زمین بہت تھوڑی ہے عام طور پر گوڑ فرمنگ ہوتی ہے آپ کے ساؤتھ میں جہاں پہ زرائی رکھے بہت بڑے بڑے ہیں وہاں پہ عام طور پر گوڑ کو چرائی پہ رکھا جاتا ہے تو چرائی پہ گوڑ سہت من رہتی ہے ہمارے علاقے میں چرائی نہیں ہے صحیح ہے بہرحال میں نیچنل ریسرس سینٹر پاکستان ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے مجھے انفرمیشن دی باغات کی کہ یہ آپ کے علاقے ہیں فلان باغات ہے یہ لگائیں انہوں نے مجھے کہا کہ اگر گوڑ فارمنگ کر سکتے ہو تو ضرور کرو ٹھیک ہے لیکن مشکل بہت ہے اچھا لیکن پروفٹ سب سہدہ گوڑ فارمنگ میں ہے صحیح ہو گیا اس لئے میں نے پر گوڑ فارمنگ سے توجہ زیادہ دینے شروع کر دی کہ اگر کر پایا تو ضرور کروں گا ٹھیک ہو گیا بہرحال اسی طرح سٹ اپ گروہ کرتا گیا جانبے بریڈ کر دے کچھ فیملز بائے کی باقی بریڈ کر پی گئیں ٹھیک ہو گیا سر جہاں پہ آپ نے بڑی بنیادی معلومات بڑی تفصیل سے ان کا حطہ کیا بہت کم ٹائم میں جہاں پہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ جہاں پہ چرائی کا اور فور کا مسئلہ گوڑز کا تو اس مسئلے کو کیسے آپ نے ہندل کیا سر میں نے پہلے سال سفر کیا فور کے لیے خاص طور پہ جو آپ کا آٹم آتا ہے یہ نکہ برسات ختم ہوتی ہے برسات میں بہت حریالی ہوتی ہے شہری بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ آٹم کیا ہوتا ہے ہم نے کتاب میں پڑے آٹم کیا ہوتا ہے ای طرح میں دیکھا آٹم کیا ہوتا ہے پتھ جھڑ سارے پودوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں گھاس خوشک ہو جاتی ہے چرائی ختم ہو جاتی ہے صحیح ہے مونجی لگی ہوتی ہے صحیح ہے اس وقت بکرییں کہاں چرائیں گے اس وقت جہنٹر بھی اکثر اویلیبل نہیں ہوتا جہنٹر ہے کومن فوڈ ہے بہرحال میں نے اس لیے چرا گاہیں پلان کرنے شروع کیا میں نے باڑے بنانے شروع کیا درخت لگانے شروع کیا کچھ ایسا درخت ہیں جو سردیوں میں ان کے پتے نہیں جھڑتے صحیح ہو گیا اور وہ بکرییں پسند کرتی ہیں جی جیسے آپ کا درخت ہے دیسی توت شہتوت دیسی شہتوت صحیح ہے یہ سردیوں میں اس کے پتے نہیں جھڑتے اور گھوڑ اس کو شوق سے کھاتی ہے صحیح ہو گیا اور یہ موتدل تاثیر کا ہوتا ہے صحیح ہے ادھر کومن پلانٹ ہے دریک صحیح ہے لیکن جو دریک ہے وہ ستھنڈی ہوتی ہے سردیوں میں اچھی نہیں ہوتی صحیح ہو گیا خاص طور پر جب بکری بریڈ کرتی ہے بریڈ کے بعد اس کو دریک بلکل نہ دیں صحیح ہے اس طرح کی اور کئی درخت ہیں سوہنجنہ پر میں نے کام کیا سوہنجنہ آپ ضرور لگائیں صحیح ہے سوہنجنہ ایسا پلانٹ ہے it's a miracle پلانٹ آپ سوہنجنہ کو پڑھیں بلکل چاہے آپ پاس ڈیری ہے چاہے آپ پاس فیٹننگ کا کام ہے چاہے بکری ہیں یہ میرا جو لینڈ ہے یہ اگری کچھے کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے چاہے تو یہ بھی وجہ تھی ڈیری فارم کی طرح توجہ دینے کی یہاں پہ میں نے جنتر لگایا جنتر ریزنٹ ٹھیک ہے چاہے پھر میں نے گوارہ کی طرف دیا گوارہ لگا رہا ہوں گوارہ اب ریر ہو گیا ہے ہمارے علاقے میں مجھے اس کا گوارہ سے نہیں ملا میں بھی جھونڈتا ڈھونڈتا جا کے میں نے گوارہ سے پہلے بھی لگایا تھا نہیں چلا پھر میں لگایا ہے ابھی آپ نے سوہنجنہ لگایا ہوئے سوہنجنہ میں نے لگایا ہے پہنچے اکڑ سوہنجنہ لگایا ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ سر کس طرح آپ اکڑہ میں اس کا قلی پر اس میں آج چلا سوہنجنہ جو چرائی میں بکریوں کو سوہنجنہ میں دو طرح یوز کرتا ہوں چرائی کے لیے بھی چرائی کے لیے بھی اور اور جو کھرلیوں میں میں ڈالتا ہوں ان کو کھانے کے لیے اس کے لیے بھی چریک ہے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اس بندے اس کام میں چرائی بہت ضروری ہے دی دی کم از کم ایک ٹائم کی چرائی بہت ضروری ہے صحیح ہو گیا تو اس لیے میں نے کچھ پلوٹس خالی چھوڑے ہوتے ہیں جہاں پہ جو جڑی بوٹی ہیں جو نیچرل یوگری ہوتے ہیں بکری نخے والا جانور ہے پسند کرتا ہے نیچیز الگ الگ چیز ثوری دیر بات کھانا ایک پلوٹ میں ٹکتا نہیں ہے صحیح ہے اس لیے کچھ پلوٹ میں خالی چھوڑ دیتا ہوں وہاں پہ گھاس آگیا ہو گئی ہوتی ہے جو جوڑی بوٹی ہیں جو خود روہ ہیں وہ ہوتی ہیں بکریوں کو پسند کرتی ہے ٹھیک ہے میں نے جو جنتر والے پلوٹ جہاں پہ چرائی کروارا ہوں وہی میں اگر آپ دیکھا چاہیں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے بکریوں کو پسند کرتی ہے ٹھیک ہے کچھ پلوٹ سے ہم پہ جنتر والے پہنچا چھے 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 گیا ہے صرر اس قدر سوانجنہ کا بیج پانچ چھے کر کے لیے یعنی جادہ مقدار میں کہاں سے مل جاتا ہے سوانجنہ تو میں گجرا والے سالاتا ہوں یہاں نہیں ملتا ٹھیک ہے یہاں پہ ٹرنڈ رہا سوانجنہ کا یہاں پہ ہیں شایخ بیج والے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو منی سٹیڈیم ہے ٹھیک ہے ان کے پاس سے سوانجنہ کے بیج میں کل لے کر آیا ٹھیک ہے صرر آپ سے کسی دن ٹائم لے کے سوانجنہ کا ہم نے لیتا سوڑی بنانی ہے بڑی دنیا نے کہا کہ اس کے بونے کا طریقہ بتا دیں وہ نہیں سمجھ جاتی کہاں سے بیج میں رکھے ہیں تو یہ ہم بعد میں کسی دن آپ سے ٹائم لے کے آج کریں گے ٹھیک ہے تو صرر آپ نے بیشمار معلومات دے رہی ہیں آج کیوں کہ آپ کے پاس ٹائم کام ہے تو اس کو یہیں پہ اختفاء کریں گے انشاءاللہ تیر کی فیر نے آپ سے ٹائم لے کے ناظرین کو آپ کی مفیدہ راہ سے نوازیں گے بہت شکریہ صرف بہت شکریہ اسلام علیکم